انیس سو ستتر کے انتخابات میں دھاندلی کا منصوبہ خالصتاً ظلفکار علی بھٹو کی اپنی ذہنی اخترار تھی جو انہوں نے اس بیوراکرسی کے ساتھ مل کر وضع کی تھی جس کا سر کچلنے اور اسے مکمل طور پر اپنا غلام بنانے کے لیے وہ انیس سو تہتر میں سیول سرویس ایک لے کر آئے تھے بھٹو نے مسند اقتدار پر بیٹھتے ہی جنگ چودہ سو افراد کو سیول سرویس سے برطرف کیا ان پر بدیانتی یا ناہلی کے کسی بھی قسم کے الزامات نہیں تھے بلکہ ان کی اکثریت ایسے تھی جو اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے نوکری کرتی اور سیاسی سفارشیں نہیں مانا کرتی تھی مثلاً الطاف گوہر جسے نہ صرف نوکری سے نکالا گیا بلکہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے قید کیا گیا وہ کبھی بھٹو کے مو بولے ڈیڈی ایوب خان کے سب سے چہیتے آفیسر تھے لیکن بقول الطاف گوہر ایک واقعہ بھٹو کے دماغ میں چپک کر رہ گیا جب وہ ڈیپڈی کمیشنر کراچی تھے تو بھٹو ایک عام وکیل کی حیثیت سے ان کے پاس ایک اصلحہ لائسنس کی درخواست دے کر آیا الطاف گوہر نے سوال کیا کہ آپ کے پاس پہلے کتنے لائسنس ہیں جس پر بھٹو نے جواب دیا چھوٹے بڑے ملا کر چھبیس لائسنس ہیں جس پر الطاف گوہر نے کہا کہ میں باحثیت دیسٹرک میجسٹریٹ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ستائیس میں لائسنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھٹو نے درخواست کے کاغذ کو لپیٹ لیا لیکن برسر اقتدار آنے کے بعد الطاف گوہر کے کریئر کو لپیٹ کر رکھ دیا انیس سو تہتر میں سیول سرویس ریفارمز کا بنیادی مقصد انگریز کی بنائی انڈین سیول سرویس کی جانشین سیول سرویس آف فاکستان کا زور توڑنا اور اسے سیاستدانوں کی لانڈری بنانا تھا اس مقصد کے حصول کے لیے دو راستے اختیار کیے گئے پہلا یہ کہ ایک بغلی داخلے کا نظام متعارف کروایا گیا جس کے ذریعے کسی بھی شخص کو عمر کے کسی بھی حصے میں سیول سرویس کے امتحان کی بجائے معمولی سے انٹرویو کے ذریعے 20 یا 22 گریڈ میں بھی لگایا جا سکتا ہے یوں لا تعداد سفارشی اس راستے سے سیول سرویس میں لائے گئے اور انہیں مقابلے کا امتحان پاس کر کے آنے والوں کے اوپر لا کر بٹھا دیا گیا بھٹو کو فوج کو خوش کرنے اور اپنے ساتھ ملانے کا بہت خمار چڑھا ہوا تھا اس کے لیے بغلی داخلے کے ذریعے سیکڑوں میجر کرنل اور بریگیڈیر رینگ کے افسران کو سیول سرویس کی آلہ پوزیشنوں پر لا بٹھایا گیا پولیس سرویس میں ایک ساتھ پچھتر میجر لا کر ان تمام ذہین افسران کے سیروں پر مسلط کر دیا گئے جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے تھے سی ایس بی کی ناموز تباہ کرنے کے لیے سیکریٹریٹ گروپ اور ڈی ایم جی ڈسٹرک مینجمنٹ گروپ بنا کر اس کو برابر کا درجہ دے دیا گیا باعصول اور ایماندار بیوروکرائٹ جو سیاسی دباؤ سے بچنا چاہتے تھے اور جو ڈیپیٹی کمیشنر یا کمیشنر نہیں لگنا چاہتے تھے انہیں راستہ مل گیا اور انہوں نے سیکریٹریٹ گروپ اختیار کیا اور چین سے نوکری کرنے لگے پورے ملکی انتظامیہ میں اب صرف وہ افسران رہ گئے جو قانونن بھٹو کے رحم و کرم پر تھے اور مجبورن نوکری کر رہے تھے یہ تھے وہ لوگ جن سے مشورہ کر کے بھٹو نے انیس سو ستکتر میں منظم دھاندلی کا منصوبہ بنایا بھٹو بھی اب اپنی انقلابی نارے بازی سے بہت دور جا چکے تھے اور روایتی ڈرائنگ روم سیاست کے اسیر بن گئے تھے جے رحیم سے میراج محمد خان تک سب انقلابی زلط اور رسوائی سے پارٹی سے نکال باہر کیے گئے تھے بھٹو نے نواب اف کالابا کے دست راست اور موروسی اور علاقائی سیاست کے شناور سردار حیات محمد خان ٹیمن کو پارٹی ٹکٹ دینے والی کمیٹی کا سبرہ مقرر کیا اور ہر زلے کے ڈیپٹی کمیشنر اور ایس پی کو امیدواروں کے ناموں کی سفارش کا کام سونپا گیا اب سارا کھیل اس بیوراکرسی کے ہاتھ میں آ چکا تھا جو گزشتہ چار سال سے زلط اور رسوائی کی چکی میں پس کر اجتماعی طور پر بھٹو سے نفرت کرتی تھی اس بیوراکرسی نے پہلا مشورہ قائد عوام کو یہ دیا کہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہو کر اپوزیشن پر اپنا روک قائم کریں اس کا بندوبست بیوراکرسی نے جان محمد عباسی جیسے امیدواروں کو اقوار کر کے کیا بھٹو کے ساتھ ساتھ بلا مقابلہ جیتنے کی حوث میں چاروں وزراءالہ اور دیگر اہم پارٹی لیڈران بھی شریک ہو گئے انہیں بھی ایسے ہی مخالف امیدواروں کے جبری اغوا سے بلا مقابلہ منتخب قرار دلوایا گیا ایسی بد اعتمادی کی فضاء میں الیکشن شروع ہوئے تو ایک عوامی نفرت کا آلاؤ پہلے ہی پک چکا تھا چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹری انتخابی مہم کے انشارج تھے بلوچستان کے چیف سیکرٹری اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جرسس اطر من اللہ کے والد گرامی نصر من اللہ تھے وہ بھٹو کے بہت منظور نظر تھے کیونکہ انہوں نے پبلک سرویس کمیشن کے میرٹ کے امتحانات کو بالا اطاق رکھ کر لا تعداد تحصیل دار محض انٹرویو سے بھرتی کیے تھے یہ سیاسی وفاداروں کی ایسی نسل تھی جو نوے کی دہائی تک آلہ عہدوں پر قائم رہی بلوچستان میں یہ سوال عام کیا جاتا تھا کہ تم پبلک سرویس کمیشن والا آفیسر ہے یا نصر من اللہ والا نصر من اللہ اور دیگر افسران کو مکمل اندازہ تھا کہ محمود کان اچکزے کے مقابلے میں یاہیہ بکتیار شاید چند سو ووٹ بھی نہ لے سکے لیکن پشین ریس ہاؤز میں پیر محمد کے ٹکے کھاتے ہوئے جیسے ریزل مرتب ہوا وہ ایک دلچسپ روداد ہے ایسے لا تعداد واقعات پورے ملک میں ہوئے تھے جن کو عوام نے براہ راز دیکھا یہی وجہ ہے کہ جب نتائج کے بعد صوبائی الیکشن کے بائیکارٹ کا اعلان ہوا تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب بائیکارٹ ثابت ہوا اور اب تک کی چلنے والی تحریکوں میں ایسی کامیاب تحریک نے جنم لیا کہ جس میں اگرچہ ساری لیڈرشپ جیل میں تھی مگر عوام نے صرف نوے دن کی اندر اندر حالات یہاں تک مہچا دیئے کہ بھٹو کی منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے سوائے کوئی راستہ باقی نہ رہا اب تک دھاندلی صرف سیور انتظامیہ کا کھیل تھی اور یہ لوگ انیس سو چوون انیس سو باسر اور انیس سو ستر کے الیکشنوں کی وجہ سے اس میں تاک ہو چکے تھے حکم ملتا تو دھاندلی کرتے ورنہ انیس سو ستر کی طرح منصفانہ الیکشن کرواتے زیاؤل حق کے آنے کے بعد چونکہ پاکستان کی آئین کو برقرار رکھا گیا تھا اس لیے اس کی سیاسی نظام کو مرضی کے مطابق چلانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے دھاندلی کی زہمت سے بچنے کے لیے انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی انتخابات کرائے گئے اور یوں اپنا ہی وزیراعظم جنیجو اور اپنا ہی اپوزیشن لیڈر سیف اللہ انیس سو پچاسی سے اب الیکشن کے دوران مداخلت میں فوجی جنتہ بھی شریک ہونے لگی کیونکہ سارا سیول اقتدار بھی انہی کے پاس تھا ڈیپٹی کمیشنروں کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار بھی بڑے بڑے پھاٹکوں کے پیچھے بیٹھے راہنمائی کرتے مگر اصل کام سیول انتظامیاں ہی کرتی تھی سیاسی وفاداری تبدیل کروانی ہو کسی کے خلاف کیس بنوانا ہو کسی کو کیس سے آزاد کروا کر احسان مند کرنا ہو سب یہی کرتے جنیجو حکومت آئی چلی گئی اور اپنے ساتھ زیاہ الحق کو بھی لے گئی بے نظیر پاکستان آ چکی تھی اور وہ اس وقت کے سیاسی منظرنامے کی طاقت پر ترین خاتون تھی الیکشن آئے تو معلوم ہوا الیکشن والے دن دھاندلی مشکل ہو چکی ہے شناکتی کارڈ اور ووٹر لس وغیرہ جیسے گورک دھندے موجود تھے ہر حلقے میں مرضی سے لا تعداد نام ووٹرز لسٹوں میں ڈالے گئے اور پھر امیدواروں کی سرپرستی میں جالی شناکتی کارڈ بنانے کی مشینیں لگوائی گئیں ان جالی شناکتی کارڈوں میں اکثریت عورتوں کی تھی کیونکہ اس وقت تک کارڈ پر عورتوں کی تصویر نہیں ہوا کرتی تھی نام کی جگہ بھی دکھتر نمبر ایک دو تین لکھا ہوتا تھا سیول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تمام کوششوں کے باوجود یہ منظم دھاندلی نہ جیت سکی اور بینظیر 93 سیٹے لے کر اسمبلی کی واحد بڑی پارٹی بن کر سامنے آ گئی حالانکہ جنرل حمید گل کی ذہنی اختراق کے نتیجے میں الیکشن سے پہلے پری پول دھاندی کے لیے سات ستمبر 1981 کو نو پارٹیوں کے اتحاد کے طور پر آئے جے آئے بنائی جا چکی تھی آئے جے آئے نے صرف پنجاب میں نواز شریف کو بچا لیا تھا جاری ہے موسیقی موسیقی